بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایک نوجوان کسی علاقے میں رہتا تھا وہ بہت نیک اور اپنے والدین کا حدمت گزار تھا اس کے والدین بھی اس سے بہت راضی تھے اس کے والد ایک دن بہت بیمار پڑ گئے بہت علاج کروایا مگر صحت یاب نہ ہو سکے اور مال کے حقیقی سے جا ملے والد کی وفاق کے بعد اس نوجوان نے یہ عادت بنا لی زانہ اپنے والد کی قبر پر ضرور جاتا ایک روز اسی طرح وہ قبرستان گیا جیسے ہی وہ قبرستان میں داخل ہوا تو اسے قبرستان میں بہت ہی اندہ خشبو محسوس ہوئی اس خشبو نے اس پر جادو کر دیا حیر وہ اپنے والد کی قبر پر گیا ان کے لئے معافرت کی دعا کی تو اس کی نظر ایک اور قبر پر پڑی معلوم ہوتا تھا کہ یہ قبر ابھی نئی بنی ہے اس کے دل میں حیال آیا کیوں نہ اس نئی بننے والی قبر پر بھی فاتحہ پڑھ لوں اس حیال کے آتے ہی اس قبر پر بھی فاتحہ پڑھنے چلا گیا اس نے محسوس کیا کہ خشبو اسی نئی بننے والی قبر سے آ رہی ہے اسے بہت ہوشی ہوئی اور وہ سوچنے لگا کہ خدا جانے یہ مرنے والا انسان کتنا خدا کا مقرب ہوگا اور اس قدر شاندہ خشبو اس کی قبر سے اٹھ رہی ہے اللہ نے اس پر کتنے انام و اکرام کی بارش کی ہوگی یہ سوچ کر اس نے اس قبر کی مٹی کو ہاتھ لگایا اور ہوشی ہوشی گھر چلا گیا کیونکہ اس نے قبر کی مٹی کو ہاتھ لگایا تھا اس لئے یہ خشبو اس کے اندر بھی بس گئی جب وہ اپنے گھر پہنچا تو گھر والوں نے بھی اس میں سے اٹھنے والی خشبو کو محسوس کیا اور اس سے پوچھا کہ تم کہاں سے آ رہے ہو اور یہ خشبو کیسی ہے یہ بہت قیمتی خشبو محسوس ہوتی ہے اس نے سب کو قبرستان والا واقعہ بتایا مگر کسی نے بھی اس کی بات پر یقین نہیں کیا اور سب ہنسنے لگے کہ تم ہمیں بے وکوف بنا رہے ہو اس شخص نے اپنے ہاتھوں کو بار بار دویا مگر بار بار ہاتھ دونے کے بعد بھی یہ خشبو اس کے ہاتھوں میں سے آتی رہی اس کا تو روز کا معمول تھا اپنے والد کی قبر پر جانا وہ اب اس خشبو والی قبر پر بھی جانے لگا ایک روز جب وہ قبرستان گیا تو اس نے دیکھا کہ ایک بڑا آدمی اس خشبو والی قبر پر کھڑا دعا مانگ رہا ہے اور ساتھ رو بھی رہا ہے وہ باگ کر اس بڑے آدمی کے پاس گیا اور اسے سلام کرنے کے بعد پوچھا کہ مرنے والا کون ہے اور اتنی شاندار خشبو اس کی قبر سے کیوں آ رہی ہے آخر اس کے کیا نیک عمال تھے جو اللہ اس سے اس قدر راضی ہے اور اتنے انام اس پر عزل کیے ہیں پہلے تو بڑے آدمی نے کچھ نہ بتایا مگر نوجوان کے بہت اسرار کرنے کے بعد کہنے لگا کہ مرنے والی اس کی بیوی تھی وہ بہت نیک ہاتون تھی اس نے بتایا کہ میں اپنی والدہ کا اقلوتا بیٹا تھا اور میری ماں کو میری شادی کا بہت شوق تھا مگر میں حق زوجیت ادا کرنے کے قابل نہیں تھا مشکل یہ تھی کہ میں بدنامی اور پانوں کے ڈر سے کسی کو بتاتا نہیں تھا ایک روز جب میری ماں بہت بیمار تھی تو اس نے مجھ سے ہوائش ظاہر کی کہ میں شادی کر لوں اپنی ماں کی ہوائش کے احترام میں میں نے شادی تو کر لی مگرہ میں اپنی بدنامی سے بہت ڈرہ ہوا تھا آخر ڈرتا ہوا اپنی بیوی کے پاس گیا اور اپنی دستار اس کے قدموں میں رکھ دی اس سے کہا کہ میں اس کا حق ادا نہیں کر سکتا اپنی ماں کا دکھ مجھ سے دیکھا نہیں جاتا تھا اس لیے میں نے شادی کر لی اب وہ اگر چاہے تو مجھے چھوڑ دے اور رسوا کر دے اب اس کی مرضی ہے میری بیوی بہت سابر تھی اس نے میری دستار واپس میرے سر پر رکھی اور مجھے تسلی دی کہ وہ میرے ساتھ ہی رہے گی اور کسی کو بھی اس کے بارے میں شک نہیں ہونے دے گی وہ بیچاری ساری عمر بے اولادی اور بانچپان کے تانے سنتی رہی مگر ہمیشہ مسکراتی رہتی اس نے کبھی مجھ سے لڑائی نہیں کی نہ کبھی کوئی شکوا کیا میں اس کے صبر پر حیران تھا اور ہر وقت اس کے لیے دعا کرتا رہتا شاید اس کا صبر ہی اللہ کو پسند آیا جو اس پر اتنے انعامات کیے ساری عمر اس نے میری عزت رکھی مگر اللہ ایسا رحیم ہے کہ اس کے مرنے کے بعد اس کو ملنے والے انعاموں کی ایک جلک لوگوں کو دکھا دی یہ کہہ تار وہ زارو کتار رونے لگا موسیقی